اسلام علیکم ویورز میں ہوں لیاکت علی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اپر لور اور پروپر کے فارمولے میرے بس کچھ نیم انزرڈ ہیں یہ لور کیس میں ہیں میں اپر کیس میں چینج کروں گا سمپل سے فارمولے ہیں بہت ہی ایزی ہیں لیکن بہت یوسفل ہے آپ بار بار ان کی پریکٹس کیجئے گا فارمولا اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے اپر کیس کا کوئی بھی فارمولا سٹارٹ ہوتا ہے اس ایکوئل ٹو سے اس کے بعد لکھیں آپ اپر اینڈ دین بریکٹ کو آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ سے وہ پوچھے گا کس ٹیکس کو آپ نے اس کیس میں چینج کرنا ہے ہم اس ٹیکس کا جو سیل ریفرنس ہے ایوہلہ ریفرنس ہم اس کو دے دیں گے اگر یہاں سے آپ ریفرنس دے دیں گے یا پھر آپ ایف ٹین خود بھی یہاں پر انزرڈ کر سکتے ہیں اور آپ ریکٹ ٹوز کر کے انٹر پریس کریں تو دیکھیں یہاں پر اس نے لور کیس سے اپر کیس میں اس کو چینج کر دیا ہے نیچے ایکی جانب ڈریک کریں یا یہاں پر کارنر پر کرسر شیپ چینج کریں تو ڈبل کلک کریں تو یہ سب پر اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ فارمولا سیم یہی ہے ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا لور کیس کا ہے لیکن طریقہ کار بلکل وہی ہے توUNICK اگر آپ الور کیس میں بن逢 became ڈریک کریں توitesse میں اس کو اب انٹر کر کریں ڈیفرنس دیں گے اور بررٹٹ کو کلاوز کر کے انٹر کریں گے تو یہ دوبارہ سے اسے لور کیس چینج 잘� líور کیا ایسی طرح آپ اس کو ڈریک کر کے نیچے کے جانب ثارتے دھوڑ کریں گے ڈڈبل کلک فرمتگل نہ کریں تھرڈ یا جو اپلائی ہو لکھتے ہیں پینا ورڈ جو ہے وہ ہمارا capital ہوتا ہے اور باقی normal proper ہوتے ہیں ہم وہ اس پر apply کریں گے same بھائی is equal to اب کے بار ہم نے proper کا فرمولہ یہاں پر use کرنا ہے اور bracket کو start کر کے آپ جسے ہم نے proper کرنا ہے ہم اس کا reference دے دیتے ہیں اور bracket کو close کرتے ہیں انٹر بریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے proper انداز میں جیسے ہم لکھتے ہیں عام alphabets کو اس نے proper انداز سے یہاں پر لکھ دیا ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو extra spaces ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو extra spaces ہیں یہاں ہم نے انہیں ختم کر رہا ہے یہ دیکھیں جب تھی spaces تو آپ پہلے اس کو drag کرنے نیچے کے جانے جیسے آپ drag کریں گے تو یہاں پر بھی دیکھیں مختلف قسم کی spaces extra ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے تو آپ نے اسی فرمولے کے اندر لکھنا ہے bracket start ہوگی تو آپ نے trim لکھنا ہے trim لکھنے کے بعد آپ نے bracket کو start کرنا ہے اور end پہ جا کے آپ نے bracket کو close کر دینا ہے فرمولہ پھر دیکھ لیں آپ نے proper bracket کو start کر کے trim لکھنا ہے اور bracket کے اندر reference جو ہے اس کو bracket کے اندر رکھنا ہے اور end پہ bracket close کر کے آپ انٹر پریس کریں اب کے بعد آپ اس کو drag کریں یا double click کریں تو یہ دیکھیں یہ بالکل normal جو proper طریقے سے بغیر کسی spaces کے بالکل ترتیب سے اس لئے آپ نے اس کو proper انداز میں insert کر دیا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو I hope کہ آپ کو پسانا ہی ہوگی اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نیچے کمیٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے پیج کو like کیجئے subscribe کیجئے اور bell icon پر click کیجئے تاکہ latest ویڈیو آپ کو آسانی سے پہنچ سکیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ